باجوا نے گرائی ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے جبکہ وہ بات تو کہایا تھا کہ نہیں جی دیکھیں باجوا صاحب نے تو صرف فائد لیا کندہ کندہ بھی تو لیا جاتا ہے اور باجوا جو آیا چھوٹا سا قرآن لکال کے اپنی جیب سے لکال کے بتا رہا ہے کہ جی میرا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا کہانی ہے صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اب آپ کہہ رہے کہ باجوا بھی صحیح کہہ رہا ہے فضل الرحمن بھی صحیح کہہ رہا ہے محمد گندہ بھی سے کہہ تو پھر غلط کون ہے دیکھیں آپ اگر آپ چور کو بولیں گے چور کرے گا گھر والے کو بولیں گے گھر سمالا تو پھر کون کسو رہا رہے ہیں دونوں گیم کھیلے نا اس نے دونوں طرف کی گیم کھیلی ہے دونوں طرف کی گیم کھیلی ہے آپ جو ہے قرآندار لاتے کیسے آرمی نے تو قرآندار لانی نہیں تھی لانی تو کسی سیاسی پارٹی نہیں تھی سیاسی پارٹی کو چاہیتا بیک اپ بیک اپ کس کا باجوا کا بجو نے بیک اپ دیا کام ہوگی جی دے لوگ تو یہاں پہ کہ کوئی اور مڈلیوں کے پہشت سے چلاں اور اس، اے ہمڈھی بھی جارہ کیندگی گھڑیاوں گا پتے چلا ساینا نا وہ ہوجود بنائی خانگ ہوجود الس Legalview s. انہمہ میں gone An Capitolot Noose خانج جو راسے bring کوئی بھی جارہ نے مر eyes اس کرو صحیح طرح پھر فیصلہ صحیح طرح کرو سب کے ساتھ انصاف کرو آپ ایک عمران خان کے پیچھے پڑھ گئے ہو کتنا دباؤ گئے دبانے کے بعد بھی اب آپ لوگ ہار گئے دروکسیڈیت سے وہ جیت گیا اور وہ باشتہ اس کے ساتھ کھڑی ہے علی محمد گنڈاپور نے یہ بات بھی میڈیا میں آکے منشن کی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں اپنی چیزوں کو تو بھول جاؤں گا میں نے خان صاحب کو اپنی بیگم کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اس لیے نہیں بتایا میں نے اور خان صاحب نے مجھ سے پوچھا میں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا بس مگر مجھے یہ اعتراض ہے اس بات پہ میں ضرور آواز اٹھاؤں گا کہ میری خواتین جو ہماری خواتین تھی جن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے پلیز ان پر رحم کریں ان کو چھوڑ دیں وہ بے خصور ہیں جس طرح انہوں نے ضرم کی اندہا کر دیئے میں اس پہ ضرور آواز اٹھاؤں گا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ میرے بعد میرے بچے بھی اس فیلڈ میں ہوں گے سیاست میں ہوں گے تو میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ میں نے کیا کیا ایسی کہ میرا بچہ جب آئے گا کوئی سی پوسٹ پر آکے لگے گا تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے باپ کا بدلہ لینا ہے باپ کا بدلہ لینا ہے بدلے کے چور پر وہ ایک لاش نہیں دس لاش ہے وہ اس کو گرانی پڑیں گی مگر وہ باپ کا بدلہ لے کے تو وہ اپنی پوسٹ چلائے گا تو وہ میں نہیں چاہتا تو دیکھیں اس میں بیان تو اس کی سوچ تو کافی ڈیفرنٹ اچھی لگ رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ لوگوں گرائے کیا ہے دیکھئے ایسی بہت سی لوگ ہیں جو بہتارے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں بھی جو بات کیے کہا ہے کہ علی محمد گنڈا پور بانی گالا کا ہے وہاں سے اٹھایا جیل میں ایک ہاں نہیں بندہ ہے تو اس میں کیا تک سچائی ہے اس بات سہگری کریں گے آپ سیجر صاحب جی آپ نے یہ بتا دے عرشت شریف کا ہے کام پچھا دیا اس کو آپ سچ بولا 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 کام پچھا دیا اس کو نہ خون تک نکال دی ہمارنے سے پہلے اس کو نہ خون تک نکال دی لوگوں نے ویڈیو بیٹی پاکستان میں یہ تو ہو رہا ہے یہاں تک تو ہے ابھی بھی جعفری صاحب کو جائنا شرم نہیں آتی ایسی سی باتیں کرتے ہیں ذرا سے شرم نہیں آتی کہ لوگوں اچھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا ہونے والا ہے دیکھیں کسی نے اعلان کی ہے کہ وہ زمانہ نہیں ہے یہ زمانہ کیا ہویا یا اپنا عمر لیاقت کو بھی عمران خان امراجوز کر سکتا ہوا یہ سارا بیانیا آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ صرف سمو سے آپ کیسے جعفری بھائی آپ کیسے یہ اتنی بڑی بڑی دعوی اور بادے کر سکتے ہیں کہ عمران شریف کو اس نے مروایا عامل لیاقت کو اس نے مروایا عامل لیاقت کی موت آپ نے دیکھ لیا کیس طرح ہوئی ہے مروایا تو دشمن جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سارا کیس میرے اوپر آجے اگر وہ بولتا رہا ہے نو لی کے بارے میں یا کسی سی بارے میں مجھے اتنا بتا دیجئے مجھے اتنا بتا دیجئے ایک سوال کا جواب میں ہلکا سوال پوچھوں ہلکا سوال سمینہ بہت ہلکا سوال جی 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 ہلکا سائی میں دیریوں بتائیں نا کیا بولیں ہلکا سوال ہلکا سوال اس سے صرف پوچھے ہیں ڈزیو پوچھے ہیں ڈزیو پوچھنے پوچھے ہیں ڈزیو پی ٹی آی والے نے تو بہت اٹھائیا ،